راجستان کا ماؤنٹ آبو صدیوں سے گجرات اور راجستان میں گرمیوں کے گھومنے کے لیے پہمد سستان جیاں یہ اتربار کے سیروی جلم مستویت ماؤنٹ آبو راجستان کے اکلوتا ہیل اسٹیشن ہے جو پریٹو کو کے بیش سے کافی جادہ لوگ پر یہ استان ہے اگر آپ گھومنے کے سوقن ہیں تو ماؤنٹ آبو میں گھومنے کی جگہ آپ کے لیے ایک ساندھا ٹوریس پلیس ہو سکتا ہے دوستو اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ماؤنٹ آبو کے پر موکا پریٹک اس طرح جو لوگوں دوارہ سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے نمبر ون پر آتا ہے نکی جیل ماؤنٹ آبو کی سندرتہ کے بیش سے استیت نکی جیل کی کاسیتیاں ہیں کہ یہ بات کی سب سے اونچی مانون نرمیت لیک ہے جیہاں لگ بگ بارہ سو فٹ کی اونچہی پر بنا ہوا یہ خوبصورت جید راجستان میں شرک سے کم نہیں ہے نکی لیک اتنی خوبصورت ہے کہ آپ اندازہ لگا جھگتے ہیں کہ ماؤنٹ آبو کے 85% اسی ایریا پر ہیں اور اسی وجہ سے یہاں پر زیادہ دن بیڑ باد ماؤل رہتا ہے اور سب سے زیادہ پریٹیک بھی ماؤنٹ آبو میں نکی لیک کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں ویسے تو پورا ماؤنٹ آبو سندرتہ سے بھرا گواہ ہے لیکی تھی زگر کی بات یہ الگ ہے جب آپ یہاں جائیں گے پرکتی کے بیس میں آپ کو ایک ساندار گھومنے کا نوبہ آنے والا ہے نمبر ٹو پر پر موکریٹیک اسطہ لاتا ہے گروشکر گروشکر ماؤنٹ آبو کا ہن نہیں بلکہ پوریار والی پروت کی سوٹی کا سب سے اونچہ استان بھی ہیں کیونکہ دوستو یہاں آنے کے بعد آپ کو ایسا لگے گی آپ ہمالیہ کی پروت کی گود میں یہ سہر سے لگ بگ پندرہ کلومیٹر کی دوری پر بسا ہوا ہے اس سکر دیکھ بہنسنے کے لیے پرٹیکوں کو پہاڑی گلیار اور جنگلی راستہ میں ٹریکنگ کر کے پہنسنا ہوتا ہے سوٹی کے اوپر سے پورے ماؤنٹ آبو کا ساندار ویو پوائنٹ دیکھنے کو ملتا ہے گروہ شکر پریٹوکو کے بیسے کافی زیادہ لوگ پریستان یہ ماؤنٹ آبو کا سب سے بہترین جگہوں میں سے یہ کہ یہاں سیلانیوں کی امیسا لائن لگی رہتی ہیں ماؤنٹ آبو میں گھومنے آنے والے سب بھی ٹوریسٹ یہاں پر آتے ہیں اور دوستو اسی سوٹی پر آپ کو تری دیو مندر کے درسن کے لیے جا سکتے ہیں جامبر برما بشنو اور میں اس کے درسن ہوں گے اور شکر پر گروہ پادوکا کی کوپہ ہیں جو اسی کے نام پر اس استان کا نام پڑھا گروہ شکر نمبر تری پہ آتا ہے ٹورڈ روک ماؤنٹ آبو کے پر سید پیٹنسٹر نکی لے کے پاس استیتے ٹورڈ روک کے پر موکٹ ٹریکیک روڈ پر استید ایک وشاق آلیے سڈان جو دیکھنے میں بالکول مندر کے آگار سے دکھائی پڑتی ہیں ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ مینڈک جیل میں کونے والا ہے جس کی وجہ سے روڈ ٹریکن کے نام سے چانا چاہتا ہے یہ برکرتی کا ایک عبار ہے جسے دیکھنے کے لیے دنیا پر سے زیلانی ماؤنٹ آبو آتے ہیں چلیے دوستو بات کرتے ہیں ماؤنٹ آبو میں کھانے کے لیے کیا پرسیٹ ہے ماؤنٹ آبو ٹوریس پلیس ہونے کی وجہ سے یہاں سبھی پرکار کے پرسیٹ فوڈ ویج اسٹریٹ فوڈ نون ویج فوڈ ملا کرتے ہیں پھر بھی آپ راجستان کا پرسیٹ اسپیسلی ماؤنٹ آبو کا پرسیٹ دال باتی سرما قصوری پکوڑے لسی اور گیور کا ٹیسٹ ایک بار ضرور لے دوستو یہ تھے ماؤنٹ آبو کے پرمو کا پرٹیٹر کے سطح لیے دی دوستو آپ راجستان آئے تو ایک بار ماؤنٹ آبو ضرور رہیے دوستو ایسا ہی ویڈو دیکھنے کے لیے ہمارے چنل کو سسکرائب پر لیجئے گا